ویلکم ٹو سٹار اکیڈمی فور کومپیٹیٹیو اگزام آج ہے ساز نمبر دو ایر بائیس اور ساز نمبر دو ایر بائیس ایک رنٹ فر کہ جتنے جروری کوششن ہوں گے سب ہی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب پورا ویڈیو بہت دیان سے دیکھئے اگر آپ اس ویڈیو کی پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سٹار اکیڈمی فور کومپیٹیٹیو اگزام ہم سرچ کر کے وہاں سے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو ہی شروع کرتے ہیں فرسٹ کوششن کوویڈ ویکسین بی بی اکسو چوون کو استعمال کرنے کے منجوری ملی جسے کس کمپنی نے بنایا تو جسے کس کمپنی نے بنایا تو بھارتو بائیو ٹیک نے اگر بات کریں بی بی وی یعنی کہ بھارتو بائیو ٹیک ویکسین تو اس کا ہیڈکوارٹر تو ہیڈر آباد میں یہ کون سی دوائے تو یہ ایک انٹرنوجل ویکسین ہے انٹرنوجل یعنی کہ جسے ناک کے دوبارہ دیا جائے گا اور بات کریں تو سنگنے والی کوویڈ ویکسین کی دوائے وہ کس نے بنائی تو وہ چائنہ نے بنائی سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ بھارتو میں پہلا بائیو بیلیز ڈیزائن کیا گیا وہ کون سا ہے کہاں پہ ہے تو وہ ہے تری پورا میں اگر بات کریں تری پورا تو رازدانی اگر تلا سی ایم منکشو اور گورنر ستیہ دیو نرائن آ رہا سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ کس بھارتی کرکیٹر نے سبھی پروروپ سے سنیاس لینے کی گوشنہ کی ہے تو وہ ہے سریش رہنا یہ ہے سریش رہنا جنہوں نے کرکٹ سبھی پروروپ سے سنیاس لینے کی گوشنہ کی ہے اگر بات کریں تری ٹوانٹی میں سب سے زیادہ رن بنانے والے تو وہ کون ہیں تو وہ ہیں روحید شرما سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ اٹھاسٹمی نوکہ نہرو نوکہ دوڑ ٹروفی کا یوجن کہاں پہ کیا گیا وہ کیا گیا کیرل میں اور یہ کہاں پہ تو یہ پنمندہ جیل علا پوجہ جیلا پنمندہ جیلا پروجہ جیلا میں اس کا یوجن کیا گیا یہ پہلی بار کب تو نائنٹی فیفٹی ٹو میں تب دیش کے پی ایم کون تھے تو نہرو اسی لئے ان کے نام پہ کیا ہے اس دوڑ کا نام نہرو نوکہ ٹروفی کا یوجن کیا جاتا ہے کیرل کی بات کریں اور سی ایم آریف محمد خان اور گورنر پنرائی ویزین سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈاور ریڈ پیسٹ کا برانڈ امیسٹر کسے بنایا گیا تو وہ بنایا گیا امیتاب بچن کو اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کل ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پنیا کوٹو دیتو یوجنہ اس کا برانڈ امیسٹر کسے تو صدیب کچھا کو ریٹائل ریٹیل کے پرفارمنس کے لیے برانڈ امیسٹر جسپریت بومرہ کو اور اتراخنڈ کے برانڈ امیسٹر تو رشاپند کو سہی دیکھتے ہیں نیکسٹ کناڑا میں بھارت کا نیا اچھا یکت کسے نیوکت کیا گیا تو کیے گے سنجے کمار کو جس کے کناڑا میں بھارت کا اچھا یکت نیوکت کیا گیا کناڑا کناڑا کی رازدھانی اوٹاوہ اور پریزیڈنٹ پی ایم جسٹن ٹوڈو اس سے پہلے ہم بات کریں تھائی لینڈ میں بھارت کے اچھا یکت تو ناغے سنگ بریٹین میں بھارت کے اچھا یکت تو وکرم دورا سوامی بنگلہ دیش میں بھارت کے اچھا یکت تو پرنہ کو آرہ ورما اور سرکشا بھلو کہ مہنی رکشے کے روح میں تو پرون شابڑا کو نکت کیا گیا سوہی دیکھتے ہیں نیکسٹ نیپال کے سینہ جنرل مانک پت پردان کسے کیا گیا تو نیپال کے سینہ جنرل کہ ہم مانک پت پردان کیا گا منوز پانڈے کو یعنی کہ سینہ جنرل مانک پت کی اپادی کنے دی گی تو وہ منوز پانڈے کو تو کنوں نے دی یہ دی جو نیپال کی نیپال کی راشتر پتی بیدیہ دیوی بھنڈاری نیپال کی رازدانی کارٹھوں مانڈو اور اگر بات کریں سارک کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے تو وہ بھی کیا ہے کارٹھ مانڈو میں سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہر گھر آرو والا اگر بات کریں اتر پردیش کی تو کیپٹل لکھناؤ اور لکھناؤ سے ہم نے کل ہی ڈسکس کیا تھا کہ ان سی آر کی ترج پہ نیشنل کی ترج پہ کیا ہوگا سٹیٹ کیپٹل ریزن بھی ڈیولپ کیا جائے گا اگر بات کریں اتر پردیش کے سی ایم کی تو یوگیہ دیتینات اور گورنر انندی بین پٹیل اور انٹی نارکوٹک فورس کا گھٹن بھی کہاں پہ کیا گیا تو وہ چاہتہ ہیں جنہوں نے چاہتا ہے سوست سبل بھارت سملین کا اتاروں کیا یہ کس کے لئے تو یہ انگدان کو پروتسان دینے کے لئے کہہ یہ سمیلن کا ادھگاٹن کیا گا سوہی دیکھتے ہیں نیکسٹ گرامن پچھوڑے سور یوجنا کہاں شروع کی گئی تو یہ کی گئی میگالیا میں اس میں کیا ہوگا کہ یعنی کہ جو سور فرسٹ چھے ہیار کسان ہوں گے ان کو اچھ کوالٹی کا سور دیے جائیں گے تاکہ ان کی آئے کو بڑھایا جا سکے تو یہ کہاں پہ شروع کی گئی میگالیا میں کیپٹل شلونگ میگالیا کی ستھاپنا اکیس جنوری نائنٹی سیونٹی ٹو کو کی گئی بات کرے سی ایم کانڈرڈ سنگمہ اور گورنر ستیپال ملک سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ کس راجہ میں تین نئے جلے بنائے گئے تو وہ بنائے گئے چھتیس گڑ میں چھتیس گڑ میں پہلے کتنے اٹھائیس جلے تھے تو اب تین نئے جلے ایڈ کر کے اب کتنے کل تو اکتیس جلے ہیں اور چھتیس گڑ کی راجدہ نیرائے پور اور سی ایم بھوپیش بھگیل اور گورنر انسویا سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ دوبائی اوپن شترنج ٹورنمنٹ کس نے جیتا تو ارویند چی دمبرم اس نے کہہ دوبائی میں اوپن شترنج ٹورنمنٹ کو جیت لیا ہے اگر آپ کو ویڈیو میں کسی پر کر کے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہیلپو لگا تو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے کرنٹ فیر کی جان کر آپ کو مل سکے اور بیل آئیکن دبا دیں سو یہ تھی ہماری آج کی کرنٹ فیر اگر آپ اس ویڈیو کی پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلیگرام چینل سٹار اکیڈمی فور کمپیٹیٹیو اگزام سرچ کر کے ٹیلیگرام پہ تو ہمارا چینل پہ وہاں پہ پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو یہ تھی آج کی کرنٹ فیر تھانکس فوہ جی